بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کو ہر حاجت کا ایک مجرب عمل بتا رہا ہوں دنیا کی کوئی بھی نیک خواہش ہے نیک حاجت ہے اس کے ذریعے آپ حل کر سکتے اور اگر آپ اس عمل کو کاملے یقین سے کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین جانے آپ کو زندگی میں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے آپ محبت کے لیے بھی پڑھ سکتے جیسے لڑکے آپس میں لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے دوستوں میں تو محبت ختم ہو جاتی تو آپ اسے پڑھیں ان دوستوں میں محبت ہو جائے گی شادی کے لیے اگر کوئی لڑکا پڑھنا چاہتا ہے تو تصور میں ہی اس لڑکی کا تصور رکھے جو بندہ نہیں آگے سے مان رہا اس کا تصور رکھے آپ پھونک مانیں وہ مان جائیں گے رشتہ خود مانگیں گے اگر کسی لڑکے کے ساتھ کوئی لڑکی رشتہ کرنا چاہتی وہ بھی اسی طرح پڑھے انشاءاللہ وہ لڑکے اور لڑکے کے گھر والے جو مان جائیں گے میہ میوی کے درمیان محبت کا مسئلہ ہے تب بھی پڑھیں رشتہ داروں کے درمیان ہے اولاد اور والدین کے درمیان ہے تب بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ محبت ہو جائے گی کاروبار کی بندش ہے رزق کی بندش ہے دکان کی بندش ہے ملازمت کا مسئلہ ہے زمیدارے کا مسئلہ ہے کسی اور حاجت میں آپ پھس چکے ہیں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو اسے سو دفعہ پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو فورا نہ لوجائے گا تو وزیفہ پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دور کا صلات الحاجت پڑھیں اور پھر رات اٹھا کر اللہ کی عمد و صنعہ بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک سو اکتالیس دفعہ پہلے اور ایک سو اکتالیس دفعہ جو بعد میں دروشری پڑھیں اور سو دفعہ یا رافعوں یا رافعوں کا ورد کریں اور اپنے مقصد کی جو دعا کریں تو اس عمل کو آپ اکتالیس دن ایسے ہی کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا مقصد جو آپ کو